شفت بھئی آپ سے شروع کروں یہ خواب جو ہے اس کے اوپر دو تین لوگوں کے بڑے اہم کام ہیں اگر ویسٹ میں دیکھیں تو فرویڈ جو ہے اس کا بڑا کام ہے اگر اس طرف آ جائیں تو امام جعفر صادق کا بڑا کام ہے امام ابن سیری جو ہے ان کی کتاب جو ہے وہ ایسا گھر نہیں ہوگا شاید جس میں نہ ہو لیکن ایسا کمال کام ہے کہ تینوں کے اندر جو سائنز ہیں یا جو سمبلز ہیں وہ کم و پیش ایک جیسے ہیں یہ بڑی حیرت کی بات لگتی آپ کو یقینا بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جب سے پیدا ہوا وہ جستجو اور تحقیق اس کی فطرت کا ایک لازمی حصہ رہا بہت ساری چیزیں فلسفے سے آگے بڑھ کے پریکٹیکلی نظریاتی سائنس کے درہکار میں آگئیں یہ اچھی بات ہے فلسفے سے ہٹ کے سائنس کے درہے میں آگئیں ورنہ اب تک ہم انسان اور تاریخ انسان نظریاتی اور فلسفیانہ مشکافیوں میں الجی ہوئی تھی اور زیادہ تر ہم جو بیس کرتے تھے وہ مشاہدات پر کرتے تھے اور مشاہدات کے لیے انسان کی نظر ہوتی ہے اس وقت تجربات لیبارٹریز نہیں تھی تو انسان کی نظر ایک حد تک دیکھتی ہے اس سے آگے نہیں دیکھ پاتی اس کے آگے جب دیکھ نہیں دیکھ پاتی تو وہ پھر اندازے اور کیافے ہوتے ہیں یہ خوابوں کا مسئلہ ابھی تک یہ فلسفے کے کنتے پر سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچائے فرائڑ کی بات کر لیں آپ تو اس نے زیادہ تر فکری طور پر فلسفیانہ طور پر اس نے جو سمجھا اس نے بیان کیا فلسفے سے زیادہ نفسیات کی زبان استعمال کی ہے وہ بھی فلسفے کا حصہ ہی ہے نفسیات جو ہے نفسیات سائنس ہے لیکن یہ اس حد تک ابھی خواب اس سائنس تک نہیں پہنچ سکا کہ اس کو پریکٹیکلی کسی آلات کے ذریعے سے یا پریکٹیکلی جس طرح آج ماں کے پیٹ میں الٹراسون کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس طرح کی کوئی سائنس ابھی خواب کے بارے میں نہیں ایجاد کر سکا کچھ کہ وہ بتا سکے کہ یہ خواب کیوں آتے ہیں اور خواب کیوں مختلف ہوتے ہیں خوابوں کی نویت کیوں مختلف ہے آغا جی ابھی تک تو سائنس یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ خیال کہاں سے آتا ہے خواب آنی تو دور کی بات ہے میں ارز کر رہا ہوں آپ نے میری تائید فرما دی کہ ابھی تک سائنس کے اپروچ میں یہ چیز نہیں آئی بہت ساری چیزیں ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج بارش ہوگی کل نہیں ہوگی اتنے دن ہوگی اتنے دن نہیں ہوگی اور آج کل تو پورے پورے سال کا بتا دیتے ہیں اسی طرح یہ رویت حلال کمیٹری کا مسئلہ تھا کہ چاند دیکھنے کے بارے میں کیسے یقین کیا جائے تو خواب لوگ دیکھ کے بیٹھ کے دیکھتے تھے اور پھر اعلان کرتے تھے لیکن آج سائنس نے ہمیں یہ بھی مسائل ہمارے حال کر دی تو آپ کے خیال میں خواب جو ہے یہ سائنس سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے ابھی تک اس کی سائنٹیفک نہیں ہے لیکن مذہب جو ہے وہ پہلے دن سے اس نے انسان کی انگلی کو پکڑا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے ہمیشہ کی طرح اور مذہب کے بارے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ مذہب کو یک سر مسترد کر دینا مذہب مسترد نہیں کرتا کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے خواب پر بات کرتا ہے خواب کی ڈوین کرتا ہے خواب کی تفصیل بیان کرتا ہے اور اچھے برے وقتوں کے خواب بتاتا ہے اور اچھے بوری شخصیات کے خوابوں پر بات کرتا ہے قرآن پورا کا پورا اور تورات پوری انجیل تلمود یہ سب خوابوں کی حقیقت پر اور خوابوں کی اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں یہ اس کی حقیقت ہے میں آسوا کو شامل کروں آسوا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور خواب سناتے ہیں جب تو آپ کا تجزیہ جو ہے وہ کن بنیادوں پر ہوتا ہے کہ یہ خواب جو ہے اس کو کیسے اوپن آؤٹ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے دعوت دی مجھے بلال بھائی جب کوئی بلکل لوگ اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں یہ یہاں پر بازے طور پر کہتے نہ چاہتی ہوں کہ خواب پوچھنے کے لئے ایک عالم کی ہونا حصیت ضروری ہوتا ہے یا پھر کوئی اتنا علم رکھنے والا خواب کی تعبیر کے متعلق جو کہ اس کی صحیح تعبیر بتا سکے اور میں جس نویت پر بتاتی ہوں یا جن باتوں کو مد نظر رکھ کر بتاتی ہوں وہ یہی ہوتا ہے کہ خواب جو سناتا ہے اس کے احوال اس کے معاملات اس کا انوائرمنٹ اور اس کے جو ہے وہ اس کے تھوڑی بہت پرہیزگاری دیکھ کر کیونکہ جب بھی کسی خواب سنانے والے کی تعبیر لگائی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے معاملات کے بارے میں تم کچھ نہ کچھ جانتے ہو اور پھر تم اس کی تعبیر لگاؤ اور اگر جیسا کہ میں مثال کے طور پر بتاتی ہوں کہ اگر کسی کوئی مجھے خواب بتاتا ہے کہ جی میں نے دیکھے ہیں کہ میرے سامنے والے حضہ یعنی کہ چار دان سامنے والے جو ہیں وہ ہل رہے ہیں تو میں بتاتی ہوں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ تمہارے بہن بھائیوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی بہن بھائی ہی نہ ہو کہ اس کی حضیت ہم یہ تعبیر لگائیں گے کہ تمہارے دردیال کی طرف میں سے جو تمہارے بہن بھائی ہوں گے اس کی آپس میں بگاڑ دلے گی ان معاملات کی بنا پر ہمیں سب سے پہلے اس کے معاملات جانا ضروری ہے کیونکہ اور اس کا ایک پرہیر جار ہونا تو یہ تجزیہ جو ہے یہ اس کے کردار پہ کیا جا رہا ہے یا خواب کی سمٹمز پہ یا خواب کے جو سمبلز ہیں یا سائنس ہیں ان پہ کیا جا رہا ہے نہیں اس کے کردار کی طرف دیکھ کے تجزیہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے خواب کی طرف دیکھ کے کیا جا رہا ہے خواب جو ہے اس کی تعبیر بعض اوقات حتمی ہوتی ہے بعض اوقات قطعی ہوتی ہے اور اس کی تعبیر اسی معاملات پر دیکھ کے کی جاتی ہے کہ وہ شخص کس قدر معاملات زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا ہے یا اس کے ساتھ معاملات پیش آنے والے ہیں جو کہ اس کے ددیال کی کوپر والے دان ددیال کی مناسبت رکھتے ہیں اور نیچے والے دان جو ہوتے ہیں وہ ننیال کی مناسبت رکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک آپ کی بات پہنچ گی شریف بھائی آپ اس پر فرمایے گا کہ تعبیر کیسے کی جاتی ہے اور کن بنیادوں پر کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب حقیقت رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث ہے حضرت یوسف علیہ السلام ان یرا فی مناہ ایتواہ داشرہ کوکہ با اور اس کی طرح بادشاہ کا جو واقعہ ہاتا ہے اور حدیث ہے کہ نبوت کے یہ چھالیس میں حصے میں سے ہیں رویا سالیہ جو من ستینہ اربائین فورٹی سکس یہ فورٹی سکس کیوں کہا گیا اصل میں فورٹی سکس ہے اس کی کوئی مناسبت ہو سکتی ہے لیکن ابھی فی الوقت یہ میرے علم نہیں ہے اور اسی طرح فرمایا کہ صرف مباشرات باقی ہیں گویا کہ ان عدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خواب ایک علم ہے اور علم کا تعلق خواب کی ایکسپلینیشن ایک علم ہے خواب تو نہیں خواب کی ایکسپلینیشن اور اس کا عالم سے تعلق ہونا اور مجتہی سے تعلق ہونا بہت ضروری یعنی خوابوں کی تعبیر عالم آدمی اور عالم بھی وہ آدمی جو بصیرت اجتہاد کی رکھتا ہے کیوں اس لئے کہ اس نے خواب کی علم کو بھی دیکھنا ہے خواب کی حقیقت کو بھی دیکھنا ہے اور اسی طرح جس کو خواب آیا ہے اس کے حال و عوال کو بھی دیکھنا ہے تو خواب کا جو علم دیکھنا ہے وہ کس بنیاد پر دیکھنا ہے وہ علم کیا اس کی دیکھیں کچھ ایسے ذابطے ہیں مثلاً مثلاً ایک پہلا ذابطہ تو یہ ہے کہ خواب کے اندر ایک ادھا ایسا بنیادی لفظ ہوتا ہے اس لفظ سے آگے اشارے چلتے ہیں مثلاً مثلاً ایک آدمی وہ ایک بچی خواب دیکھتی ہے کہ میں ایک بچے کو بار بار اذان دیتے ہوئے سنتی ہوں اب اذان دینا ایک اعلان ہے اب اعلان گویا کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی نکاح کا پیغام ہو سکتا ہے یہ آپ کا گیس ہے ہاں یہ اس کے لفظ سے ہے جیسے جیسے آپ دیکھیں جو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ انی اراث سبا باکارات ان سب باکارات ان سیمانی یا کلون سب انی جا آٹھ موٹی گائیں اور آٹھ پتلی اب اس میں اصل خواب ان گاؤں کے موٹے اور پتلے پہ کھڑا تھا اس سے اجتہاز سے لیکن وہ تو تفسیر کرنے والا ایک نبی اللہ نا ہاں دی لیکن نہیں اصل نبی اللہ نے وہ پورا اصول دی رہی ہے اگر وہی اور دیکھے گا کہ انی گاؤں کو تو کیا اس گائے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے ہاں نہیں آگے دیکھیں میں دوسری اب وہاں بھی ایک یارہ کا لفظ کھڑا ہے یارہ کے لفظ سے پوری تعبیر جا رہی ہے بیٹو اور والد اور ماں کی طرف اب اس لفظ کو بنیادی کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد آگے پیچھے چلتے چلتے ہیں تیسری ایک اور میں ساتھ ایک آدمی دیکھتا ہے خواب میں میں گیا وہ ایک کمرے میں گیا اور کمرے میں جا کے دیکھا اہتے لکھی ہوئی ہیں انفاظ لکھی ہوئے ہیں سنریہ لگی ہوئی ہیں کافی سارے افراد ہیں وہاں میں نے ایک تابوت دیکھا اور ایک سراخ دیکھا اب پورے خواب میں آپ اہتوں کی طرف افراد کی طرف کلر سکیم کی طرف کمرے کی بناور کی طرف نہ جائیں وہاں ایک لفظ اہم ہے وہ تابوت ہے اب تابوت اور ایک ساتھ سراخ ہے وہ کہتا ہے سراخ سے کوئی چیز چوری ہو رہی ہے تو وہاں اس کی تعبیر لگ سکتی ہے کہ آپ کو کچھ چیز حاصل ہونے والی تھی لیکن آپ کی سستی اور گفل کی وجہ سے وہ رہے ہوئی اس تابوت کو تابوت سکینہ سے کیوں نہیں مرفو کیا جا سکتا ہے